السلام علیکم میں سے انٹی ایس ٹریکس میں آپ کو خوش عمدید کیتے ہیں آج ہم کلاس سیکس میتیمیٹکس ایکسرسائز نمبر سیکس پوائنٹ سیکس سالپ کریں گے تو قویسٹن نمبر ون ہے سمپلیفائی دے فالوینگ پہلے جو پارٹ ہے ٹو اینٹو فور ایکس پلس ٹو چلو سولیشن کی طرف چلتے ہیں اور اس کو ڈیٹیل کے ساتھ سالپ کرتے ہیں تو یہاں پر پارٹ ون ہم لکھ چکے ہیں تو پارٹ اے میں یہاں پر اگر اس ٹو کو ہم اندر ملٹیپلائی کر لیتے ہیں اس کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کریں گے اور اس کے ساتھ بھی تو ٹو اینٹو فور ایکس پلس ٹو اینٹو ٹو ڈیٹیل کے ساتھ اس طرح ٹو فورز آر ایٹ تو ایٹ ایکس پلس یہ ٹو ٹوز آر فور یہ آپ کے پاس ہو جائے گا سولیشن اب بی پارٹ کو سالپ کر لیتے ہیں تو یہاں پر بی پارٹ ہے ٹو پلس ٹو ایکس کرلی بریکٹ سٹارٹ ٹو اینٹو راؤنڈ بریکٹ سٹارٹ ٹو ایکس پلس ٹو راؤنڈ بریکٹ کلوز پلس ٹو اینٹ کرلی بریکٹ کلوز یعنی درمیانی بریکٹ کو آپ نے بند کر دیا تو سولیشن ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر ٹو پلس یہ ہے ہمارے پاس ٹو ایکس کرلی بریکٹ پہلے اس بریکٹ کو ختم کر لیتے ہیں ٹو تھریز آر سیکس ایکس پلس ٹو ٹوز آر 4 پلس یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 اب اس کے بعد 2 پلس 2x اس کو اسی طریقے سے آپ نے لکھنا ہے یہاں پر 6x اور 4 پلس 2 آپ کے پاس ہو جائے گا 6 اب یہ کرلی بریکٹ کو ہم نے ختم کرنا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے 2 پلس 2x چونکہ لائک ٹرمز آپ کے ہمیشہ آپس میں ایڈ ہوتے ہیں یعنی لائک ٹرمز سے مراد کہ یہاں پر اگر ویریبل ہے x تو x کے ساتھ ہی ایڈ ہوگا اور پاور بھی 1 ہونا چاہیے اس کو کہتے ہیں لائک ٹرمز تو یہاں پر اب اس کو ہم ملٹیپلائی کر لیتے ہیں اندر جو کچھ موجود ہے کانسٹن کو کانسٹن کے ساتھ اور اس کو 2x کریں گے اور یہاں پر x ہے تو x کو ہم x کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیتے ہیں پلس یہ 2 کو 6 کے ساتھ n to 1x آپ کے پاس رہ جائے گا ملٹیپلائی بائی x یا ڈاٹ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو تو یہاں پر آپ کے پاس 2 پلس 2 6 آر 12 x and to x آپ کے پاس ہو جائے گا x سکویر پلس 2 6 آر 12 and to x x and to x جب آپ کے پاس x کو x کے ساتھ اس کا بیس سیم ہے تو پاور 1 پلس 1 آپ کے پاس 2 ہو جاتا ہے تو x سکویر آپ کے پاس ہوتا ہے اور جب x پلس x آپ ایڈ کر لیتے ہیں تو اس وقت اس کے کوفیشنٹ ایڈ ہوتے ہیں اس سے آتا ہے 2x اور جب آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیتے ہیں تو اس کے پاور جو ہے وہ پلس ہوتے ہیں تو اسی طرح ہمارے پاس solution آ گیا 2 پلس 12 x سکویر پلس 12 x یہ اس کا آ گیا solution اگر اس کو ایسا لکھنا چاہیں تو 12 x سکویر پلس 12 x algebraic expression جس طرح سے لکھتے ہیں پلس 2 یہ بھی اس کا solution r یعنی اس کو r ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو لکھنے کا اگلے پارٹ کی طرف چلتے ہیں اور اس کو بھی سالپ کر لیتے ہیں تو اب سی پارٹ کو ہم لکھ چکے ہیں یہاں پر square bracket start solution میں 6 x minus curly bracket start 3 x اگر اس پلس کو اندر آپ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کے پاس 2 x minus x ہو جائے گا round bracket آپ کے پاس ختم ہو جائے گا اور اس طریقے سے اس کو آپ لکھ سکتے ہیں square bracket start 6 x minus یہاں پر like terms کو ایک ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں 3 x minus x کو بلکہ یہ سارے آپ کے پاس like terms ہیں تو اس کو اگر آپ 8 کرنا چاہیں تو آپ 8 کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس 3 x اور 2 x تو یہ آپ کے پاس اس کو آپ لکھ سکتے ہیں 5 x minus x curly bracket close and square bracket close 6 x minus اگر 5 x سے اگر 1 x آپ نکال لیں تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 4 x اور اس طریقے سے یہ آپ کے پاس اس طرح اس کو آپ لکھ سکتے ہیں تو 6 x سے اگر 4 x نکال لیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 x اور یہ ہی ہمارے پاس ہو جائے گا اس کا solution چلتے ہیں آگے ڈیپ آٹ کی طرف اور اس کو بھی سالپ کرتے ہیں ساتھ ساتھ ویڈیو کو لازمی لائکیا کریں تو یہاں پر ڈیپ آٹ کو بھی سالپ کر لیتے ہیں سولیوشن سٹارٹ کر لیتے ہیں سیون ایل سکیر بریکٹ سٹارٹ سیون ایل مائنس کرلی بریکٹ سٹارٹ 4 ایم یہاں پر ہم اس کو سالپ کر سکتے ہیں راؤنڈ بریکٹ کے اندر 4 ایم سے اگر 2 ایم نکال لیں تو یہ ہمارے پاس 2 ایم رہ جائے گا اس کے ساتھ آپ کے پاس اگر کوئی سائن نہ ہو تو آپ کے پاس پلس ہوتا ہے گریٹر والے کا سیمبل ویسے بھی یہاں پر پلس ہی ہے اگر نہ بھی لکھیں تو نیکسٹ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں سکیر بریکٹ سٹارٹ سیون ایل مائنس کرلی بریکٹ سٹارٹ 4 ایم مائنس پلس مائنس مائنس 2 ایم اس کو آپ ختم کر لیں گے اور اسی طرح نیکسٹ سکیر بریکٹ سٹارٹ سیون ایل مائنس کرلی 4 ایم سے اگر آپ 2 ایم نکال لیں تو آپ کے پاس 2 ایم یہاں پر رہ جائے گا نیکسٹ ٹیپ میں آپ سیون ایل یہ پلس مائنس مائنس 2 ایم اس کو لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سیون ایل مائنس 2 ایم اس کا ہو جائے گا سیلیوشن تو یہاں پر اگر اب اس کیر بریکٹ کو آپ نہ بھی لکھیں تو اس طرح بھی اس کو آپ لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کا ہو جائے گا سیلیوشن چلتے ہیں اگلے پارٹ کی طرف وہ ڈیٹیل سے اس کو بھی سالپ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ای پارٹ کو بھی ہم لکھ چکے ہیں تو چلو اس کو سالپ کر لیتے ہیں اس کو سالپ کر لیتے ہیں اس کو آپ سالپ کریں گے بارڈ ماس رول اب یہ بارڈ ماس رول آپ کے پاس یعنی بی کیا ہے یا بی بارڈ ماس بی کو آپ کہہ سکتے ہیں یعنی وین کولم بی آپ کے پاس ہے یعنی بریکٹ کے لیے بریکٹ آپ کے پاس اس میں چار طرح کے بریکٹس ہیں یہ وین کولم بھی بریکٹ ہے راؤنڈ بریکٹ اور پھر آپ کے پاس کر لی بریکٹ اور سکیئر بریکٹ یہ جو بریکٹس ہیں یہ آپ کام کریں گے تو یہ وین کولم پھر آپ کے پاس بریکٹس یعنی بریکٹ آپ سمپلی اس کو بارڈ ماس بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو بریکٹ آپ ڈی وی این ڈی آپ کے پاس ہے ڈی وی این کے لیے اور ایم ہے ملٹیپلیکیشن کے لیے آپ کے پاس یعنی یہ ملٹیپلیکیشن کے لیے پھر آپ یہ کام آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایڈیشن یعنی پلس ایڈیشن ایڈیشن کا کام کرنا ہے اس کے بعد اس سبٹریکشن کا یہ ایک ترتیب ہے میتیمیٹکس چونکہ نام ہی ایک سیکوینس کا ہے ایک ترتیب سے تو اس ترتیب پر آپ چلیں گے تو آپ سے کوئیسٹنز جو ہے وہ کوئی غلط نہیں ہوگا تو چلو اب اس کو سالپ کر لیتے ہیں اسی بارڈ ماس رول کے بارڈ ماس رول کے مطابق اس کو سالپ کر لیتے ہیں تو اسی رول مطلب یہ جو بریکٹ ہے آپ کے پاس اسے مطلب آپ بریکٹ آپ ڈیویین ملٹیپلیکیشن ایڈیشن اور آخر میں سبٹریکشن اس کو آپ بگ تز جم اردو میں ایک لفظ تھا پرانے وقت میں جب اردو میڈیم میں لوگ پڑھتے تھے یعنی بے سے بریکٹ کاب سے یہ نہیں کا تیسے تقسیم ذات سے ضرب جیم سے جمع اور میم سے منفی تو اس رول کے تحت ہم نے اس کو سالپ کرنا ہے تو چلو 3U پلس کرلی بریکٹ سٹارٹ V مائنس راؤنڈ بریکٹ سٹارٹ 2U مائنس یہاں پر یہ جو کنسپٹ ہے زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ اس کو لوگ غلط طریقے سے سالپ کر لیتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کہ اس کی بات ہے اس کے نام میں جو نا وینکولم جو اس کو لے کر آیا تھا اس کے نام میں بھی وینکولم آتا تھا تو یہ کیا ہے بیسیکلی آپ کے پاس دیکھیں جب آپ کوئی ڈیوین کر لیتے ہیں 3.2 اس طرح اباب بار آپ کو ملتا ہے 3. اس کا مطلب ہے کہ یہ ریپیٹیشن کو یعنی پلس سو ون اس کو ظاہر کرتا ہے یعنی یہ ریپیٹ کرنے کے لئے تو یہاں پر بھی یعنی یہ جو ریپیٹ کرنے کے لئے تو اس کی جگہ ہم اس کو ڈال لیتے ہیں ریپیٹ کو تو یہاں پر اگر ایک اور بریکٹ آپ کرنا چاہیں تو یہ اس کے کلوز کرنے کے لئے یہ آ گیا اس طریقے سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم سالو کر لیں تو 3 پلس کرلی بریکٹ سٹارٹ V مائنس ریپیٹ سٹارٹ 2 U مائنس تو اس طرح یہ جو ہے اگر جہاں پر کوئی نمبرز ہیں 3 پلس 5 اس کو تو آپ 8 کر لیتے لیکن T اور U کو V کو تو آپ 8 نہیں کر سکتے T پلس V E آپ لکھیں گے ویسے سب سے پہلے آپ نے ونکولم کو سالپ کرنا ہوتا ہے اگر 3 پلس 5 ہے تو یہ آپ کے پاس 8 ہو جائے گا لیکن چونکہ ان دونوں کو تو آپ کے پاس یہ لائک ٹرمز نہیں ہے تو اس لئے ہم مائنس کو اندر ملٹیپلائی کر لیتے ہیں مائنس T اور مائنس V یہاں پر راؤنڈ بریکٹ کلوز یہاں پر آپ کے پاس 3 U پلس کر لی بریکٹ سٹارٹ V مائنس یہاں پر اگر اس کو آپ اندر ملٹیپلائی کر لیں تو مائنس 2 U مائنس مائنس پلس T اور یہ آپ کے پاس مائنس مائنس آپ کے پاس ہو جائے گا پلس V اور کر لی بریکٹ کلوز 3 U پلس جہاں پر اس کو مزید اگر سالپ کر لیں تو اس یہ ہو جائے گا 2 time V minus 2 time U plus T اور کر لی بریکٹ اب مزید اس کو چونکہ یہاں پر آپ سالپ نہیں کر سکتے کر لی بریکٹ کے اندر تو اس کو ہم کر لی بریکٹ پلس کو اندر ملٹیپلائی کر لیتے ہیں plus 2 V minus 2 U اور plus T اب اس کو like terms کو اگر ایک ساتھ آپ کر لیں یعنی 3 U minus 2 U plus 2 V plus T تو یہ آپ کے پاس 3 U سے اگر 2 time U آپ نکالیں گے 3 سے اگر 2 نکالیں گے تو 1 time U plus 2 V plus T یہ ہمارے پاس اس کا آجائے گا solution تو یہ ہمارے میں ترکتا Vincorium کو ہٹانے کے لیے تو یہ سب سے بیش طریقہ ہے اس طرح آپ round bracket ڈال دیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ sign جو ہے پر alert ہو جاتا ہے اگر plus ہے تو minus minus ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ ایک غلط concept ہے جو اصل concept ہے وہ اس پارٹ کی طرف چلتے ہیں اب تو یہ پر ہم اس کو لکھ چکے ہیں پارٹ کو اس کو بھی solve کر لیتے ہیں 2 plus solution start کر لیتے ہیں 2 plus 3 x curly bracket start یہ پر اس کو اندر اگر آپ multiply کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے 4 x اور 4 2008 plus 2 تو next آپ کے پاس 2 plus 3 x یہ پر ہو جائے گا آپ کے پاس 4 x plus 8 plus 2 یہ ہو جائے گا 10 تو 2 plus اگر اندر اس کو multiply کر لیں تو 3 4 012 ہمارے پاس ہو جائے گا اس کو direct ہم multiply کر لیتے ہیں 12 x x x ہمارے پاس ہو جائے گا square plus 3 10 30 اور x ہو جائے گا ہمارے پاس اب like terms کو اس میں موجود نہیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا solution تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس solution اور اس طرح اگر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں 12 x square plus 30 x plus 2 ایسے بھی لکھ پارٹ کو بھی لکھ چکے ہیں 11 a یہ پر 11 a bard mass rule کے مطابق سب سے پہلے ہم اس کو bracket کے اندر جو round bracket ہے چھوٹی bracket ہے اس کو solve کریں گے 5 b minus اس کو اندر آپ multiply کر لیں 3 2 0 6 6 a plus minus یہ ہو جائے گا minus 3 1 0 11 a minus یہاں پر آپ کے پاس ہو جائے گا اب like terms کو اگر آپ solve کرنا چاہے تو solve کر سکتے ہیں 5 b minus 3 b اس کو پہلے لکھ لیں اور اس کو بعد میں کر لیں تو 11 a minus 5 b سے 3 b نکالیں گے تو 2 b minus 6 a 11 a an d a minus کو multiply کریں گے minus 2 b اور minus minus آپ کے پاس ہو جائے گا plus 6 a اب like terms کو آپ پھر 11 a plus 6 a minus 2 b تو یہ آپ کے پاس 17 ہو جائے گا 11 plus 6 17 a minus 2 b یہ ہمارے پاس اس کا ہو جائے 가 solution اب next part کو لیتے ہیں اور اس کو بھی solve کرتے ہیں تو یہاں پر h part کو ہم لکھ چکے ہیں تو چلو اس کو بھی solve کر لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس 8 into curly bracket start 3 سب سے پہلے ہم round bracket کے اندر جو چیز موجود ہے bout mass rule کے مطابق اس کو پہلے solve بھی یہ بھی round bracket ہے اور یہ بھی round ہے تو چلو 2 6 are 12 a minus plus or 2 5 are 10 10 b curly bracket اب like terms کو ہم solve کر لیتے ہیں curly bracket 12 a کو ایک ساتھ یہاں پر minus 12 a plus 15 b اور plus 10 b تو یہاں پر یہ تو cancel ہو جائے گا 8 یہاں پر آپ کے پاس رہ جائے گا 15 plus 10 25 25 b یہ جو bracket ہے یہ basically آپ کے پاس multiplication کا سیمبل ہے multiply تو اس کے ساتھ آپ multiply کر لیں 8 5 4 ہو جائے گا carry 8 2 16 16 اور 4 20 200 ہو جائے گا تو 200 بھی ہمارے پاس اس کا ہو جائے گا solution next part کی طرف اب چلتے ہیں اس کو بھی solve کر لیتے ہیں تو یہاں پر i part کو بھی لیکھ چکے ہیں square bracket start 4 y plus 6 z curly bracket start 7 round bracket start 2 y minus y plus 2 under the bar round bracket close plus z curly bracket close and two square bracket close تو یہاں پر win column آیا ہے تو win column میں اکثر لوگ questions ان سے غلط ہو جاتا ہے اور اکثر ان کو یہ کہتا ہے کہ پلس منس میں چینج ہو جائے گا ایسا کوئی concept چلو start کر لیتے ہیں 4 y plus جو bar mass rule ہے اس کے اندر یعنی آپ کے پاس v bar mass بھی اس کو کہ سکتے ہیں یعنی win column v سے win column جس یہ اب bar ہے اس کو win column کہتے ہیں اور bracket آپ devian multiplication addition and subtraction تو سب سے پہلے آپ win column کو سالپ جو mathematician تھا اس کو لے کر آئے تھے تو اس کی جو حقیقت ہے mathematics میں جس طرح 7.3 آپ under the bar آپ لکھتے ہیں اب اس طرح آپ یا نیچے اس کا ایک بار کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر یہ repetition کو شو کرتا ہے 7.33 plus 101 یعنی یہ repetition ہے تو یہ basically اس bracket کی یہاں پر repetition آجائے گی تو یہاں پر اس کی جگہ ہم کر لیتے ہیں y plus 2 اس طرح آپ اس کو solve کر لکھ سکتے ہیں پھر ایزی لی آپ اس کو solve کر لیں اگر یہاں پر plus ہو پھر direct آپ y plus 2 اس کو لکھ لیں solve کر لیں لیکن جب minus ہو گا تو پھر آپ کا questions جو ہے غلط ہو سکتا ہے تو اس لئے اصل جو concept ہے وہ آپ کے پاس یہ ہی ہے جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے اس طریقے پر آپ سے questions غلط نہیں ہوگا 7 into 2 y اب اس کو یہاں پر ایک اور یہ اس طریقے سے لکھیں گے curly bracket close and square bracket close 4 یہاں پر 4y plus 6z round bracket آپ کے پاس curly bracket start تو 7 اور اس کو اگر آپ solve کر لیتے 2y 7y نکال لیتے 1y رہ جائے گا minus 2 plus z curly bracket close and square bracket close square bracket start 4y plus 6z یہاں پر 7y اور 72014 plus یہ آپ کے پاس z اب اس کو چونکہ یہاں پر like terms موجود نہیں تو 6 کو ہم multiply کر لیتے ہیں 4y plus 6 7 0 42 y z minus اس کو اگر 14 کو 6 کے ساتھ کر لیں تو 84 آپ کے پاس آ جائے گا اور 7 z آپ کہہ سکتے ہیں اور 6 106 106 z into z z آپ کے پاس ہو جائے گا square اب like terms کو آپ نے کرنا ہے solve کرنا ہے like terms جو ہے اس کو ایک ساتھ آپ لکھ لیں تو یہاں پر 4y تو اور y موجود نہیں تو 42 آپ کے پاس y z ہے اور یہ بھی اس کے ساتھ solve نہیں ہو سکتا تو 42 y z minus 84 یہ آپ کے پاس only z ہے plus 6 z square یہ آپ کے پاس اور اس کو اب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہی آپ کے پاس اس کا solution ہو جائے گا تو بعض جگہوں پہ بعض بکس میں یہاں پر اس کو z بھی ڈالا گیا ہے تو بکس میں اس کا solution بھی اس طرح سے انہوں نے نہیں دی ہے تو جس طرح سے اگر statement میں غلطی ہے statement رانگ ہے تو پھر اسی طرح answer آئے گا یا statement اگر کچھ اور ہے تو پھر آپ کے پاس answer بھی کچھ اور آئے گا لیکن procedure آپ کے پاس یہ ہے اس procedure پھر آپ نے solve کرنا ہے تو کوئی questions آپ سے غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ چلتے ہیں last questions کی طرف اور اس کو بھی solve کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ تو یہاں پر جے پارٹ کو بھی solve کر لیتے ہیں solution ہے ہمارے پاس اس کا 8 A plus بارٹ ماس رول کے مطابق سب سے پہلے جو راؤنڈ بریکٹ کے اندر جو چیز اور پھر ون کلم اگر ہے تو اس کو آپ نے پہلے solve کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس ہے 4 راؤنڈ بریکٹ start 6 A plus چونکہ یہاں پر مائنس وغیرہ نہیں ہے تو ڈاریک آپ ان دونوں کو 8 کریں 2 B plus 3 B یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 5 B اگر کچھ ہوتا مزید اس کے علاوہ ادھر مائنس ہوتا تو پھر جو طریقہ آپ کو ون کلم کے solve کرنے کا بتایا ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو solve کرنا ہے 8 A plus 4 square bracket start یہاں پر 6 A plus 5 B minus 2 C چونکہ یہاں پر آپ کے پاس like terms نہیں ہے یہ A ہے یہ B ہے یہ C ہے تو اس کو ہم اندر multiply کر لیتے ہیں 4 کو 4 6 0 24 A 4 5 0 20 B 4 2 0 8 C اب اگر آپ کے پاس like terms ہیں اس کو solve کر لیں تو یہ آپ کے پاس 24 A اور 8 A اس کو آپ solve کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ہو جائے 32 32 A plus 20 B minus 8 C اور یہ ہمارے پاس اس کا ہو جائے گا solution تو میرے پاس بک میں یہی statement تھا questions کا تو اس کے مطابق اس کا یہی answer آئے گا جس طرح بکس کا فوٹو بھی آپ ویڈیو کے start میں دیکھ چکے ہیں تو ویڈیو اگر اچھی لگے ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو لازمی subscribe کریں تاکہ اس کے بعد ریوی ایکسرسائز کا اور باقی چپٹرز کا بھی آپ کو یوٹیوب پر بروقت نوٹفکیشن آئے مزید اگر آپ اس میں بہتری کی طرف سجیشن دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لازمی اپنے قیمتی رائے سے اپنے قیمتی رائے کا آپ اصحار کریں آئے جیسی سوگی بیدیو اپنے